موسیقی 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 برطنی چاہیے وہ دیرے دیرے دھیل ہوتی جا رہی ہے اور ہسپیٹل اور باقی جگہ میں بھی اس بات کی چنٹہ کرنے کی جگہت ہے کہ ہماری بیشتہ میں سدھار ہو جہاں تک سوال ہے ویکسین کا تو ویکسین ابھی ہندوستان کے باجار میں آیا نہیں ہے پردیش میں اب تک موت کا آکڑا 2900 سے اوپر جا پہنچا ہے اور 19000 سے زیادہ ایکٹیو کیس ہے ایسے میں دوسری لہر پردیش کو اپنی چپٹ میں لے سکتی ہے اس سے کسی کو انکار نہیں کورونا گائیڈ لائن میں لاپروہ ہی ہوئی تو حالات ستمبر سے بھی زیادہ بھیانک ہو سکتے ہیں اس سمیں ضرورت ہے ایک دوسرے پر سیاسی آروپ تتیاروپ کی جگہ مل بیٹھ کر مہاماری پر کابو بانے کی سمسکار سواگت ہے آپ کا میں ہوں ابھی شیک شکل دوائی سے پہلے لڑائی جی آج ہتیس گھڑ میں کچھ اس وقت ایسا ہی ماحول ہے دوائی کا انتظار سبھی کر رہے ہیں ویکسین کا انتظار سبھی کر رہے ہیں موکی منتری بوپیش بھگیل نے پردار منتری کو خط بھی لکھا آدیواسی پردیش کہتے ہوئے ویکسین کی مانگ کی اور کہا کہ نشلک ویکسین تو ملنی ہی چاہیے ساتھی ساتھ پریارٹی بیسس میں بھی ملنی چاہیے حالانکہ پردیش میں جو اس وقت حالات ہیں سنکرمیتوں کی سنکھیا میں بھلے ہی کمی ہے یا استھرتہ ہے لیکن وہ بھی بہت کم نہیں ہے لیکن موتوں کے آخرے بہت تیجی سے پچھلے کچھ دنوں سے بڑھے یہ چنتہ کی بات ہے حالانکہ ایکسپرٹ کا کہنا ہے لوگ دیر سے پہنچ رہے ہیں اس لئے موتوں کے آخروں میں وردھی ہو رہی ہے بہرحال سیاست اس پر بھی شروع ہو گئی ہے بھاشپا کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں ویکسین کی چنتہ بعد میں کریں جب آئے گی بھارت کے بازار میں تب ویکسین کی بات کی جائے گی پہلے ویوستہ صدھارنے کی اور دھیان دینا چاہیے چرچہ آج اسی پر ہوگی خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں انراغ سنگھ دیو ہمارے ساتھ بھاشپا سے بہت سواغت آپ کا سوریند برمجی ہے کانگریس سے بہت سواغت آپ کا ڈاکٹر آنمیش شودری ہے کوویڈ ان چارج ہے بالکو میڈکل سینٹر کے بہت سواغت آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب پہلا سوال آپ سے کروں گا کورونا میں جب حال کی دنوں میں موت کے آنکھڑے بہت تیجی سے بڑھے ہیں ویکسین کا بھی ذکر ہو رہا ہے لگاتار چرچہ ہو رہی ہے ویکسین کب آئے گی کیا چھتیز گھر دوسرے ویو کی چپیٹ میں آتا نظر آ رہا ہے کیونکہ اتنی موتیں تو جب ستمبر میں ہم پیک میں تھے تب بھی نہیں ہو رہی تھی آبی سیج جی ایچلی میں کورونا میں دو چیزیں بھی ہو رہی ہیں پہلا ہے پرکوشن فیٹیگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لگاتار پرکوشن رکھتے رکھتے تھک جاتے ہیں اور ہمارا مائنڈ اب اس کو خطرہ ماننا بند کر دیتا ہے جو کہ سبھی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم اب مات پہننا بند کر رہے ہیں سادیوں کا اور فیسٹیبل کا سیجن ہے جس کے لئے لوگ آپ سے ملتے جا رہے ہیں اور دوسرا دکت ہوتی ہے ہیپی ہائیپاکسیا ہیپی ہائیپاکسیا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا اوکسیجن لیول کم ہوتا ہے پر آپ کو کوئی لکھنڈ نہیں آتا کئی بار ہم نے ابھی جو ابجرب کیا ہے خاص کر ابھی جو سیکنڈ ویو میں میں نے ابجرب کیا ہے کہ لوگوں کو ابن بخار بھی نہیں آرہا ہے اور جس ان کا اوکسیجن لیول کم ہو جا رہا ہے کسی کارنے پاس وہ ہسٹرل گئے یا کبھی ساک میں انہوں نے اوکسیجن پروب اپنے ہاتھ میں لگایا اور دیکھا کہ اوکسیجن لیول 85-90 تک آ گیا ہے تو اس میں دکتر یہ آرہی ہے اوکسیجن لیول کم ہوتا ہے ان کو لگتا ہے ساتھ مسین خراب ہے کیونکہ ہم کو تو کوئی لکھنڈ نہیں ہے اور وہ ویٹ کرتے ہیں پر ان کو لگتا ہے جیسا کہ بہت سرے گلت طریقے سے ایڈمیٹ کیا جا رہا ہے یا گلت طریقے سے چارج کیا جا رہا ہے جبکہ ایسا ساتھ نہیں ہے پر لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ ہمارا کسیجن لیول کم آئی اگر ہم ٹیسٹ کرائیں گے تو پھر اگر ہم کو کچھ گلت طریقے سے چارج کر دیا جائے گا یہ دونوں چیزیں لوگوں کو لیٹ ہوسپل پہنچا رہی ہیں جس کے لئے دکتہ آ رہا ہے لوگوں کے لنگ 50% سے زیادہ ڈیمیج ہو جا رہے ہیں جب تک وہ ہوسپل آ رہے ہیں اور میں پھر سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کے لنگ ڈیمیج ہوتے جا رہے ہیں آپ کا اوکسیجن لیول کم ہوتا ہے پر آپ کو کوئی لکھنڈ نہیں آئیں گے جس کو ہم ہیپپی آئیپاکسیا بولتے ہیں تو ہیپپی آئیپاکسیا اور پرکاوسن فیٹک یہ دونوں کارا لوگوں کو دیل سے جانچ کروانے پہ اور دیل سے ہسٹال آنے میں پریزیز کر رہے ہیں جس سے کی دکت بڑھ رہی ہے چلی یہ ایک آپ نے چیتاؤنی بھی دی ہے خطرناک بات بھی بتائیے کہ لوگوں کو لکشر نہیں آ رہے ہیں لیکن اس پرکار کی دکتے بڑھ رہی ہیں سورین دورما جی ویکسینیشن کو لکھ کر مکھی بنتری نے پردار منتری کو خط لکھا ہے لیکن بھاچپا کا کہنا ہے پور مکھی بنتری نے کہا کہ ویکسینیشن بھارتی بازار میں تو ہے نہیں یہ بھی فیلال ویوستہ صدارنے پر زور دے رہا چاہیے موتوں کے آنکڑے بہت تیجی سے بڑھ رہے ہیں اور سرکار کی دھیلائی کی وجہ سے یہ عویوستہ پھیل رہی ہے لیکن عوشان جی نشت روپ سے ڈکٹر چودری نے بہت سپس روپ سے بتا ہے اس کے سندر میں میں کہنا چاہوں گا کہ نیشت روپ سے پراتویکتہ کی آدھار پر چھتیز گڑ کی جنتہ کو بھی ملنا چاہیے اور مانی مکھی مندری جی نے یہی مانگ کی ہے سنگھی ویوستہ ہے ہم پوری امید کرتے ہیں کہ کینڈر سرکار چھتیز گڑ کی اپکشہ نہیں کرے گی جہاں تک بات ویوستہ کی ہے تو پہلے دن سے ہی جنوری کے مہینے میں ہی مانے ٹی ایس بابا صاحب نے راج جیلا اور بلوک اسطر پر ٹاسک فورس کا گھٹن کیا تھا اور ابھی جیسے پورے دنیا میں جو تیاری چل رہی ہے ایک بات اور کہنا چاہوں گا رمن سنگھ جی راستی اپادیکش ہے بھارتی جنتہ پارٹی کہ موڈی جی اور ان کی پوری سرکار جو دعویٰ کر رہی ہے موڈی جی لیب میں بھی جا رہے ہیں ہالی کے دینوں میں پرکاسیت ہوا تھا اور وہیں دوسریوں رمن سنگھ جی اس پرکار سے بیان دے رہے ہیں کہ کورونا کا ویکسین ابھی نہیں آ رہا ہے ابھی آج کی ڈاکٹر رنڈی گولیریہ جو اے آئی آئی ایمس کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ فائنل سٹیج پر ہے اور سگر ہی امرجنسی اپرویل مل جائے گا تو بھارتی جنتہ پارٹی یہ سپست کرے کہ رمن سنگھ جی صحیح بول رہے ہیں یا کندر سرکار صحیح بول رہے ہیں یہ بیروڈہ بھاس جو ہے یہ ایسا ڈر کا محول نہ بنایا میرا نیویدن ہے یہ آبدہ ہے مل کر لڑائی لڑنی ہے اس پر ایسا گلت بیانی نہ کریں مکہ وانتری نے پتر لکھا ہے ویکسینیشن کو لے کر اور پورو مکہ وانتری نے کہا ہے کہ ویکسینیشن فلال بازار میں نہیں ہے بیوستاؤں کو لے کر آپ لوگ فیلحال دھیان دے موتوں کے آکڑے بڑھ رہے ہیں سرکار ڈھلائی کر رہی ہے اس لئے بیوستہ گر بڑھ آ رہی ہے ابشیک جی دیکھئے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ Corona Covid 19 جو سنکرمڑ پورے وشو کو اپنی چپیٹ میں لیا ہے اور اس سے ہمارا دیش بھی اچھوٹا نہیں ہے پوری طریقے سے پرباویت ہے چھتیسگڑ میں بھی پرباو ہے اس پر راجنیتک بھاشا کا اپیوگ نہیں ہونا چاہیے یدی یدی ہم آکلن کریں تو چھتیسگڑ ایک سمیے میں آپ کو دھیان میں ہوگا کہ ایک پیشنٹ دو پیشنٹ بچے ہی ہوئے تھے اور ہم Covid free کی طرف آرنبھ کے سمیے پر ایک ستھیتی ایسی آگئی تھی لیکن اچانک اتنی بردھی ہونا اور چھتیسگڑ بڑے بڑے راجیوں کو چھوڑ کر پرثم پایدان کے تین چار نمبر پر پہنچ جانا یہ اپنے آپ میں سرکار کی لاپروہی کی اور پسٹ روپ سے اشارہ کر رہا ہے اور ایسے میں جب سرکار کو پہلے تو بتائے کہ راحل گاندی جی نے کوئی گائیڈ لیند دیا تھا اس کے آدھار پر ہم نے چھتیسگڑ کو Covid free کرنے کی استحتیم میں ہم آگئے ہیں سارے منتریوں کے فوٹو چھپے تیرہ پلیئر بتائے گئے کہ یہ بڑے کھلاڑی ہیں کے بجائے یہ کہنا کی vaccine دے دیجئے اور free دے دیجئے اور tribal state ہے اور اس طریقے کی بات کرنا جبکہ کوئی state اس طریقے کی بات ابھی نہیں کر رہا ہے سارے لوگ اس پریاس میں ہیں کہ کسی طریقے سے اس سے نپٹا جائے جہاں تک vaccine کی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ WHO اور ICMR کا جو guideline ہوگا اس کی آدھار پر ہی vaccine کا بترن کیا جائے گا اور پردھان منتری جی نے بھی بسٹروپ سے کہہ دیا ہے کہ ہم اس guideline کا پالن کریں گے اور جو front line corona warriors ہیں جس میں ڈاکٹر ہیں پولیس ہیں ان کو پراثمتہ دی جائے گی اور اس کی بیوستہ ہے کہ ہم کو اس کا storage کیلئی بیوستہ کھڑی کرنی ہے state میں یہ سب بات چھوڑ کر وہ vaccine free میں دیجئے اور اس طریقے کی راجنیتک بات میرے خیال سے پراثمتہ نہیں ہے اور ابھی تو دھیان دینا چاہیی کہ 36 گھڑ کو کیسے یہ جو آپ دیش میں اگرنی آ رہے ہیں یہ جو اوسط ہے کہ لگ بھگ آپ بتا رہے تھے کہ 2400 لوگوں کی مرتی ہو چکی 200 دن کا آقڑہ لیں گے تو یہ قریب قریب 15 سے 20 کی آسپاس آقڑہ آ رہا ہے تو یہ یہ تو آشر جنک بات ہے کتنے چھوٹے state میں اتنا سنکرون بڑھ رہا ہے اور میں تو دھرنیواد دوں گا ایمز رائپور کو جنہوں نے اس پورے چیز کو بہت اچھے سے ہینڈل کیا ایمز نہیں ہوتا تو پتہ نہیں 36 گھڑ میں ناغرکوں کی کیا حالت ہوتی اس وقت ویوستہ صدھارنا پریارٹی ہونا چاہیے نہ کہ ویکسین کی چندہ کرنا اب اسے نشت روپ سے یہ دیش کی جنتہ اور دیش کی جنتہ بہت اچھے سے دیکھ بھی رہی ہے اور سمجھ بھی رہی ہے کہ مہاماری پر راجنیتی کون سی پارٹی کر رہی ہے اور کون سے دل کے لوگ کر رہے ہیں جہاں ویدھان سبح چنہ ہوتا ہے تو جو کیندر میں جو ستہ میں ہے سرکار ان کے دوارہ یہ گھوسنا کیا جاتا باقاعدہ گھوسنا پتر میں چھاپا جاتا ہے اور کیندری منتری کے دوارہ پی سی کر کی بات کہی جاتی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو کرونا کی ویکسین فری میں دی جائے جی جی ابھی آروپ لگا رہے تھے چھتیز گھڑ میں کورونا کی استhiti کا تو میں بتا دوں نشط روپ سے مئی کے مہینے میں ایک سمائے ایسا آیا تھا جب لگ رکھا اور ان کو علاج کے بعد جس پر کورونا ماریرز کی بات کر رہے تھے نوڑاگ جی میں بتانا چاہوں گا یہ سرکار کبھی گیاپن نہیں ہے یہ میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ بھی اسی کرنی ہے ویکسینیشن کی کرنی ہے اور اسی دیسہ میں مانی مہراج صاحب نے بہت سپس روس سے بتایا کہ ہمارے بات میں جو بہت ہم ذکر کر رہے تھے دو تین دنوں میں بہت زیادہ بڑھ گئے ایسے بہت آرہے پالن ہو رہے یا نہیں ہو رہے ایسے پلن نہیں جھ سکتے کہ لوگ شادی کر رہے ہیں اس لئے کرونا پھائل رہے نسچت روپ دینا اوچیت نہیں ہے یہ ہم سب کی ساموہ ذمہ داری ہے جو Corona کے جو ماس کا اوپیوگ سینیٹائزر کا اوپیوگ اور سوشل ڈسٹینسنگ جہاں ساماجی کارکرم بھی ہو رہے ہیں اس کے بھی ریلک کے لئے ICMR کی guideline جو مہاماری ادھینیم ہے پورے دیس میں لگو ہے مہاماری کینڈر سرکار کے دوارے جو guideline جاری کی جاتی ہے اس کا پالن کرنا ہم سب کی نیتک ذمہ داری ہے جو موت کی آکڑو کی جہاں کساوٹ کی ضرورت ہے مراج جی آپ بھی مانتے پرشاسنی کساوٹ کی ضرورت ہے پرشاسن بھی تھوڑا شہر دھیلا پڑ گیا لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ خود دیکھئے 36 گڑھ کے اندر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ بنا ماسک لگا چلے جائے شہر میں روڈ میں کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ ماسک کیوں نہیں لگائے تین چار کیا بیس پچاس لوگ اکٹھے ہو جائیں راج نیتی کارکرم ہو جائے کوئی پوچھنے والا نہیں کہیں پر کوئی پالن کا نہیں کہیں پر کوئی بھیڑی کٹھا ہو رہی اس کے لئے کوئی سرکاری کساوٹ دیکھنے میں کی ایک مانسکتہ ہے کہ جو بھی ہو اس کا ٹھیک رہ کندر سرکار کے اوپر پھوڑ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار ہیلتھ کے معاملے میں پورے طریقے سے فیل ہو چکی ہے آج 36 گڑ میں ہیلتھ کی جو اس تیتی ہے 16 نمبر پر ہے ہیلتھ رینکنگ سکیم شروع کرنے والے انیویورسل ہیلتھ سکیم اس کا کیا ہوا وہ بتا دیں کیونکہ مجھے لگتا ہے سکیم 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 بند کر دیئے تو لوگ تو پریشان ہیں 36 گڑ کے اندر ٹیسٹنگ کی اور ریکووری کی کی ریٹ تھی بیچ میں آکڑے آئے تھی ٹیسٹنگ کی پرماڑ کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں 36 گڑ میں جو آوے وستہ دکھائی پڑ رہی ہے اس سے پشت روپ سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے 36 گڑ سرکار کرونا کو نیانتریت کرنے میں پوری طریقے سے آسفل ہے اور ایسے سمیہ پر ویکسین کی بات کر کے مکھ روپ سے اس پرکار کی آلوچ جو کرونا واری اس ہیں ان کے پر تی جو ہے کرتک نتا ہوگی جو 36 گڑ میں جو آکڑے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا 30 000 کمی ہوتی تھی آج سکمہ کونٹا کہیں بھی جا دیکھ لیں جو بلوک اسطر کے ماننے ٹی لوگوں کی موت کا اس میں ہم نے 13 پرتی سکمہ کی اندر کی ہے اور لگاتر ہم سواستی یوزنہ کے مادے ہم سے 20 لاک تک کے علاج یہاں پر ہو رہے سارے جو 100 سے ادھ بلاک وں میں جو ہسپٹل ہے وہاں بھرتی کی سویدہ شروع ہی ہے سارے جیلا اسپطالوں کو ملٹی اسپیس پیسلیٹی ہسپٹل کے روپ میں پریورتی کیا جا رہا ہے سواست سویدہ اور نیشیط روپ سے بڑی ہیں لیکن جو موجودہ حالات ہیں کرونا کو لے کر اسپر بھی ہم کو نظر ڈالنا پڑے گا موتوں کے آنکھڑے بڑھے ہیں بلکل اور ایک بار پھر سے وہ سنکربڑ بہت تیزی سے نہ جائے جائے گا نہ کہیں ارس زندر لگ رہے ہیں نہ کہ آپ چیک کر رہے شاہدی بیعہ میں کوئی عدھکاری گیا کبھی چیک کر رہے کہ آپ نے جو گائیڈ لائن بنائی ہے اس کا پالن ہو رہا نہیں ہو رہا بھی حال ہی آدیس ہو جن کو اگر مطل دی جاتی ہے سمبندی تحانہ پراباری اور سمبندی تحصیل دار کی بھومی کا سنشت کی گئی ہے کہ جو تمام دسٹینسی ماسک اور وہاں پہ جو سنکھیا ہے اسے ادھک تو نئی ہو رہے بھی پچھلے ہی ہفتے سنشت کی گئی ہے اور اس بات کی نگرانی کی جا رہی ہے یہ ہم سب کی ساموہ بھومی کا ضرور ہے لیکن جو ادھکاری گائی لائن بنا رہے ہیں وہ بھی زمین پر اتر کر دیکھ لیں کتنے لوگ ماسک لگا رہے ہیں میں نے خود زمین پر ریپورٹ تیار کی ہے لوگ ماسک جیب میں رکھ گھوم رہے ہیں کوئی گھر میں بھول جاتا ہے تو ایسے لوگوں پر اگر سکتی نہیں ہوگی تو ایک میسیز کیسے جائے گا صرف آپ نے بنا دیا کہ 200 روپے ارتضان لگے گا لیکن کون لے ارتضان آپ نے ہیں پکار کی جو گائیڈ لائن ہے اس کا پالن ہم سویم ہو کر کر دنڈ جو ہے اس کا سمادھان ست پرتیسط نہیں ہو سکتا ہم کو سویم سے آگے بڑھ کر ان چیزوں کو پروساہیت کرنا ہم نے vaccination کو لے کر ایک سنا کہ فائزر کمپنی کو اپروال ملا لیکن مائنس 70 ڈگری پر کہا جا رہا ہے کہ اس کو رکھ پڑے گا کیا ہمارے دیش کے کیا بولتا ہے آپ کو liquid nitrogen یا پھر dry ice میں آپ اس کو رکھنا چاہیں گے اور جس حساب سے چاہے راج سرکار ہو چاہے کے سرکار انہوں نے کو ویڈ کا سمجھ جو جس سرکار ہم نے دیکھا ہے کہ پرساسم کچھ بھی کر سکتا ہے تو وہ ٹرانس پورٹ رہتی ہے کرنے سے اس تھی رہتی ہے آدھر وزی خراب ہو جاتی ہے پھر اس لگانے کا فائدہ نہیں ہوتا لگی 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 پر آپ کے پاس کوئی effective لگی نہیں ہے تو اس پورے سمائے کیونکہ آنے ورہ ٹائم ہے وہ پھائزر نے لانچ کی ہے ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی vaccine لگاتے ہی نہیں آتا ہے وہ ایک مہین میں آتا ہے پھائزر کی vaccine اور جیتنی vaccine ڈیولپ ہو رہی ہیں سبھی vaccine کے دو ڈوز لگانا ہے پھائزر کی ڈوز لگانا کیا تین ہفتے میں دو ڈوز لگانا ہے ہم بانتے کہ کسی بھی vaccine تین چیز celle سے ڈوز 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 ہمارے دیش میں فائزر فیلال اپیوک تو نہیں ہے مانے ایسا گفت ایک ہے ہمارے لئے رکھنی ہے بہت اہم جانکاری آپ نے ہاں پر دیئے میں آپ کو روک رہا ہوں بیچ میں کیونکہ اس سمیں میرے پاس آج اتنے ہی ہے بہت اہم جانکاری آپ نے ہاں پر دیئے کہ ویکسین یہ ہمارے ہاں پوسیبل ہے پرشاسن چاہے سرکار چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بہرحال بہت شکریہ آپ سبھی کا اس سرچہ میں شامل ہونے کے لیے بہت اہم چرچہ تھی کورونا اس وقت کیا ہمارے پردیش میں واپس ریورٹ ہو رہا ہے موتوں کے آکڑوں میں فیلال جو دو تین دنوں میں بھردھی ہوئی ہے وہ چنتہ جنک ضرور ہے لیکن فیلال ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو دھیان رکھنا ہوگا سوشل ڈسٹنس رکھنا ہوگا ماس رکھنا ہوگا کیونکہ جب تک دوائی نہیں تب تک ڈھلائی نہیں لیکن ساتھ ساتھ پرشاسن کو بھی مستہدی دکھانی ہوگی کیونکہ لوگ اگر لاپرواہی کر رہے ہیں تو ان کو لاپرواہی کرتے ہوئے چھوڑا نہیں جا سکتا جو گائیڈ لائن بنائے گئی ہیں ان گائیڈ لائن کا سکتی کے ساتھ پالن بھی کروانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ لوگوں کو aware کرنا آج کا مددہ میں اتنی